جب ہم انصاف مانگنے جاتے ہیں وہ آخری وہ جگہ ہے ایک بڑا مقدس جگہ ہے جہاں پہ ہم آخری اپیل کرتے ہیں اپنی یہ کوشش کر رہے ہیں اس طرح میم سے کہ اس کے حقوق یا ان کا جو جوریسڈکشن ہے وہ ختم کر دی جائے اس طرح میم سے آپ کو اور ہمیں سب کو کسی وقت بھی اٹھایا جا سکتا ہے اور ہمیں ملٹری جیل میں ڈالا جا سکتا ہے آپ کو ابھی کا ملٹری جیل کے بارے میں بتا دیں کہ آپ کو یہ پتا ہوگا کہ کتنے ہمارے لوگ پاکستانی ملٹری جیل میں اس وقت ہیں ایک ان میں سے ہیں ریٹائر بریگیڈر جعوید اکرم یہ نہیں ہے کہ صرف سیویلینز ہیں ایکس ملٹری بھی ہیں جو احتجاج میں شامل تھے لیکن انہیں کوئی توڑ پورٹ تو نہیں کی وہ تو سڑک کے اوپر اپنا آئینی حق استعمال کر رہے تھے وہ بیمار ہیں لیکن ان کو کسی کو نہیں پتا کہ کہاں لے کر جاتے ہیں کہاں ان کا علاج ہوتا ہے اور وہ بہت سخت بیمار ہیں اسی طرح ہمارے وہاں جوان بچے ہیں ادھر ہمارا بھانجا ہے حسان نیازی ان کی ملاقات جب ہوتی ہیں ان سے فیملی کو صرف بہین ان کی والدہ والدین اور کوئی اور بیوی اور کوئی اور ان سے ملاقات نہیں کر سکتا یہ ہوتا نہیں ہے جب آپ اڈیالا میں بھی ہیں وہاں پہ سختیاں بہت زیادہ ہیں کسی کو نہیں پتا کہ ان کے ساتھ انصاف ہو رہے کے نہیں یہ بھی نہیں آپ کو پتا چلے گا جب ان کو سزا ہو جائے گی یہ بھی نہیں پتا چلے گا کتنے سالوں کی سزا ہوئی ہے اب یہ والے قانون وہ لانا چاہ رہے ہیں پورے پاکستان کے لوگوں کے اوپر کہ کسی کو بھی اٹھا کر آپ ملٹری جیل میں لے جائیں کوئی بھی سزا دے دیں کوئی ہم پوچھ نہیں سکیں گے یہ بھی نہیں ہمیں پتا چلے گا انصاف کے تقاضے پورے ہوئے ہیں کہ نہیں تو اس کا مطلب ہے سپریم کورٹ کو اپنے دروازے بند کر کے یہ پورا جو آئینی ادارہ ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں سپریم کورٹ کو اپنے ماں تحت کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ جو ہماری اسیمبلی میں بچارے لوگ بیٹھے ہیں جو مجبوراً یہ جو پارٹیز بیٹھی ہیں جن کے پاس منڈیٹ ہی نہیں ہے یہاں بیٹھنے کا وہ اب اتنے تھوڑے منڈیٹ سے جو حکومت کے اوپر کوئی مورل آثورٹی کے بغیر بیٹھے ہیں ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ سارے حقوق لوگوں کے ہمارے حوالے کر دیں تو عمران خان کہہ رہے ہیں آپ نے سپریم کورٹ بچانے اور جب سپریم کورٹ کو بچائیں گے تو آپ اپنی آزادی کو بھی بچائیں گے آپ جمہوریت کو بھی بچائیں گے تو اس لیے جو لاہور کا جلسہ ہے اکیس تاریخ کو یہ بہت اہم ایک احتجاج ہے یہ جمہوریت کو جیسے انہوں نے کہا بچانے کے لیے اصل میں ہمیں اپنا مستقبل بچانے کے لیے جلسے پہ جا رہے ہیں ہم ذاتی طور پہ کیا کہیں گے ہم ذاتی طور پہ کہیں گے کہ جب تک ہم نہیں نکلیں گے عمران خان اسی جو یہ جو قانون ان کے اوپر استعمال کیے جا رہے ہیں جو جو ناجائز ان کو قید میں رکھا ہوئے ہیں ہم ان کو کیسے چھوڑوائیں گے باقی جتنے قیدی ہیں وہ کیسے نکلیں گے کیونکہ یہ ساری ناجائز قائد ہیں یہاں انصاف نہیں مل رہا ہے آج ان کا جج کا بھی بتا دوں جج صاحب آج بہت ہی مجبور لگ رہے تھے جج صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو نیب کے جو کیسے عام طور پہ چلتے ہیں ماشاءاللہ نواصری پہ جو چلے تھے وہ تو کئی کئی سال ان کی تاریخ نہیں پڑتی تھی لیکن عمران خان کی اس وقت تاریخ روزانہ ڈالی جا رہی ہے روزانہ کی بنیاد پہ یہ کیس سنا جا رہا ہے کیونکہ جج صاحب کو یہ فکر ہے یا ان کو یہ انسٹرکشنز آئی ہیں کہ یہ نہ ہو کہ جو ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ آپ ہم یہ جو بیل عمران خان کی اور بشرا بی بی کی جو ہمارے وکیلوں نے کہا ہوئے کہ ان کو بیل ملنی چاہیے توشا خانہ ٹو میں کیونکہ اس وقت صرف ریمانڈ پہ توشا خانہ ٹو پہ عمران خان جیل میں القادر کے لیے جیل میں نہیں ہے تو ان کو انسٹرکشنز آئی ہوں گی کہ آپ جل سے جلد روزانہ کی بنیاد پہ کیس ختم کر کے عمران خان کو سزا دی جائے یہ آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ جس کل اس جج نے پھر تاریخ رکھ دی ہے کل کے سننے کے لیے انہوں نے زور دی ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بیل تین چار دن میں سننی جانی تھی اور یہ چاہ رہے ہیں کہ کنوکشن ہو جائے اس کے بعد یہ بیل کی تو آپ کو پتہ ہے کہ ضرورت ہی نہیں پڑے گی تو اور عمران خان پھر جب ہائی کوٹ میں جائیں گے تو آپ سوچ لیں کہ کتنے مہینے کتنے مہینے لگیں گے ہائی کوٹ میں جس طرح سائی فر میں لگا تھا جس طرح عدد کیس میں ہوا تھا تو اس لیے یہ عمران خان کو جیل میں کافی مہینوں کے لیے رکھنے کے لیے اور اسی طرح کیس بناتے جائیں گے اور ان کو جیل میں رکھیں گے اور ان کا ارادہ تو ہوگا کئی سال رکھنے کا لیکن یہ ہمارا ارادہ نہیں اور نہیں ہم یہ ہونے دیں گے یہ انشاءاللہ یقین رکھیں کہ آپ کا خیال ہے پاکستانی یہ ناجائز جو یہ انصاف کیا مل رہے یہ ناجائز ہو رہا ہے سارا کچھ کہ دنیا کے ادارے بول پڑے ہیں اس وقت کہ آپ یہ ناجائز اپنے ملک میں کر رہے ہیں ہمیں شرم آ رہی ہے کہ ہمارے لوگ اپنے اتنے بڑے لیڈر کے ساتھ یہ کر رہے ہیں ہمارے اپنے جج یہ کر رہے ہیں میں اس جج کی جگہ ہوں یہاں سے اٹھ کے چلی جاؤں مجھے دنیا کو شکل دکھانے کے میں قابل نہیں رہوں گا جب میں اس قسم کی کیس کے اوپر سزا دوں گا میں اپنی عزت بچا کے نکلوں یہاں سے میں کس چیز کی مجبوری ہے کیا کوئی ویڈیوز ہیں کیا کوئی کرپشن کیس ہیں کیا مجبوری ہے کہ انسان اپنی عزت کو مٹی میں ملانے کے لیے تیار ہے اپنے لیے بھی اپنے سارے اولاد کے لیے اپنی نسلوں کے لیے مٹی میں ملانے کو تیار ہیں یہ سارے ججز اپنی آخرت تو آخرت اگر یہاں کوئی سوچ رہا ہوتا تو یہ اول تو یہ چیزیں کرتے ہی نہ اب عمران خان نے جو میں اس کا فائنل آپ کو بتاتی ہوں اکیس تاریخ اکیس تاریخ ٹی اگیس ہوئے گی ڈنڈے پڑیں گے گولیاں چلائیں گے ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں سب سے آگے ہم انشاءاللہ ان کی فیملی کھڑی ہوگی ہمارے بچے بھی ساتھ شامل ہوں گے اگر انہوں نے کربلا بنانا ہے ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں اگر ان کا خیال ہے کہ یہ ہمیں مار دیں گے ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں اور اگر جیل میں ڈالیں گے ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں اور یاد رکھیں لاہور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لاہور بھی تیار ہے انشاءاللہ ہم لاہور میں نکلیں گے یہ رکاوٹیں ڈالیں گے ہم رکاوٹیں ہٹا دیں گے اگر یہ کنٹینر کھڑے کریں گے ہم پیدل چل پڑیں گے لیکن ہم منارہ پاکستان انشاءاللہ اپنا احتجاج ریکارڈ پہ لانے کے لیے ہم پر امن احتجاج ہم پہنچیں گے اب یہ جو مرضی کرنا چاہے مریم نواز آپ ڈرو کیونکہ آپ ناجائز اس سیٹ پہ بیٹھے ہی ہو آپ کی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی اگر اس پاکستان میں کیسز کھل جائیں کیونکہ شہباز شریف جب یہ عمران خان کو اتارے اگلے دن اس کو سزاو نہیں تھی اب سارے کیسز میں یہ ان کی لانڈری ہو گئی ہے یا سارے کیسز میں یہ دھل کر نکل آئیں کیس خبی ختم نہیں ہوتے تو اس کے آپ ڈریں کہ لوگوں کو اتنا مشکل میں نہ ڈالیں اتنا ظلم نہ لوگوں پہ کریں کہ یہ نہ ہو کہ آپ ان کا جو اس کے جو نتائج ہیں وہ برداشت نہ کر سکیں اس نے انشاءاللہ اکیس کو نکلیں گے عمران خان نے کہا میں اگر پندرہ مہینے سے جیل میں بیٹھ سکتا ہوں فکر نہ کریں آپ ساب بھی جیل میں بیٹھ سکتے ہیں ان کی کہتے ہیں میرے پارٹی والے بھی جائیں گے جیل میں ہم جیل بھر دیں گے لیکن یہ یہ بھول جائیں کہ ہم اب اپنا اتجاج یہ تو ابھی اکیس کا اتجاج ہے اس کے بعد اکیس تاریخ کو وہ اگلے جو اتجاج ہیں اس کیا یہ انفرمیشن جو بھی عمران خان نے کال دینی ہوگی وہ اکیس تاریخ کو جلسے کے اوپر دیں گے انشاءاللہ مہربانی صبح پتہ چلتا ہے کہ جلسہ کینسل ہو گیا ہے احلاف کی پیش نظر تو کیا خان صاحب نے دوبارہ یہی کہا ہے کہ جلسہ کینسل کسی صورت نہیں کرنا ہے کس نے کہا کینسل ہو گیا ہو سکتا ہے مام جیسے پھر دوبارہ چکر لگا لیں نہیں انہوں نے پسی دفعہ کہ دیا تھا جب آٹھ تاریخ اسٹیبلشمنٹ نے بھیجا تھا ان کو صبح صبح انہوں نے یہی منتے ترلے کیے تھے کہ ہم آپ کو گیرنٹی دیتے ہیں ہم آپ کو فیسلیٹیٹ کریں گے ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے اور آپ بس آٹھ تاریخ کو کر لیں تو دھوکہ ہی دے رہے نا تو انہوں نے کہا این او سی یا نو این او سی آپ یاد رکھیں امران خان وہ ہیں جنہوں نے ایک سال سے کوئی اتجاج نہیں انہوں نے دیا جب تک آپ کے پاس این او سی ناؤ انہوں نے کوٹس میں گئے ہیں سارا دن ہمارے لوئز امران خان کے کوٹس میں پھر ہیں یہ جلسوں کی اجازتیں لیتے ہوئے انہوں نے اس کا مزاق بنا دیا اب ایک آہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ نہیں یہ تو آئینی حق ہے ہمیں کوٹس کی کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے ہم تو صرف ایک آہ کیا کہتے ہیں آہ وہ پروسیجر فالو کر رہے تھے لیکن نہیں اپنے آئینی حق کو وہ کہتے ہیں ہم استعمال کریں گے مہربان مہربان